دوستو چیتا دھرتی کا سب سے تیج جانور ہے یا سیکنڈوں میں ہی سو کلومٹ پرتی گھنٹا کی ربطار پکڑ سکتا ہے کنتو آپ کی ایک نسیستہ آپ کے دوسرے گنوں کو کم کر دیتی ہے پتلا اور ہلکا شریر ہونے کے کارن ہی چیتا ازمی تیج دوڑ پاتا ہے کنتو یہ پتلا اور ہلکا شریر چیتا کو انیہ بڑی بلیوں کی تلنا میں کم شکتی صادی بھی بنا دیتا ہے یہی کارن ہے کہ چیتا تیج سپیڈ سے دوڑتے ہوئے اپنے شکار کو پکڑ تو لیتا ہے کنتو شکار کو مار ڈالنے کے لیے اسے بڑا ہی کڑا شنگھرز کرنا پڑتا ہے جدی چیتے کے دوارہ پکڑی گئی گزیل یا امپالا زیادہ ہی بڑے ہوئے تو چیتے کو اپنی جان بچانا ہی مشکل ہو جاتا ہے یہاں ہم اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مادہ چیتا کئی دنوں سے شکار کی تلاص میں تھی یہی نہیں اس کے چھوٹے بچے بھی بھوک سے ویاکل تھے دوڑ لگا کر یہ مادہ چیتا ایک ویسک امپالا کو پکڑ لیتی ہے اس کے چھوٹے شاوک بھی سکار میں اپنی ماں کی مدد کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں کنتو ایک بڑے آکار کا نر امپالا چیتے سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے پاس اپنی سرکشہ کے لیے تین فٹ لمبے نکیلے سنگ ہوتے ہیں امپالا اپنی جان بچانے کے لیے اس چیتا ماں پر حملہ بول دیتا ہے جس حملے کو یہ کمجور چیتا ماں نہیں سنبھال پاتی امپالا کافی دور تک چیتا کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے اس کا ایک سینگ اس چیتا ماں کے پیٹ کو فار چکا ہے بیچاری چیتا اس گھائل عوستہ میں اب شکار نہیں کر پائے گی ایک دوسرے ویڈیو میں بھی آپ ایک گھائل ٹانگ والے چیتا کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چھوٹے شاوکو والی ایک مادہ چیتا ہے اور اس کی ایک ٹانگ کے گھائل ہونے کا سیدھا ارت یہ ہے کہ اب یہ تیجی سے نہیں دوڑ پائے گی اور شکار بھی نہیں کر پائے گی بلکہ یہ نہ صرف خود بلکہ اس کے چھوٹے شاوکو بھی بھوک کے قرن جلد ہی مر جائیں گے ویسے بھوک کے قرن چاہے یہ چیتا شاوکو جلد ہی مارے جائیں یا نہ مارے جائیں لیکن چیتا شاوکو کے لیے سب سے بڑا خطرہ شیر ہوتے ہیں شیر ان چھوٹے چیتا شاوکو پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالتے ہیں لیکن ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کوئی شیر چیتا کے شاوکو کو کافی نزدیک سے دیکھ لے اور انہیں پہچان لے کچھ ایک میں تو زیادہ تر شکاری جانور چیتا شاوکو پر حملہ کرنے سے کتراتے ہیں اس کی وجہ ہے ان شاوکو کا ہنی بیجر جیسا دکھائی دینا چھوٹے چیتا شاوکو کی کمر سفید فر سے ڈھکی ہوتی ہے اور ان کا نیچے کا شریر بڑے چیتوں کی تلنا میں گہرے رنگ کا ہوتا ہے جس کے کان چیتا کے یہ ساوک دور سے دیکھنے میں ہنی بیجر جیسے لگتے ہیں اور اپنے اس روپ کا انہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے واسطہوں میں ہنی بیجر ایک ایسا جانور ہے جس پر حملہ کرنے سے پہلے شیر کو بھی کئی بار سوچنا پڑتا ہے آپ لوگوں نے وہے کاوت تو سنی ہی ہوگی کہ دودھ کا جلہ چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے مان لو کبھی دودھ یا گرم چائے گرنے سے آپ کے ہاتھ جل جائے تو اگلی بار گرم پیالہ پکڑنے میں آپ ضرور ساوڈانی بڑھتو گے بس ہنی بیجر کو بھی آپ ایسا ہی ایک گرم پیالہ سمجھ لیجئے اس جیو کے ہنسک ویوار کا پرنام جنگل میں رہنے والے لگ بگ سبھی جیو بھوگتے رہتے ہیں اس لئے سبھی جیو ہنی بیجر سے ساوڈان بھی رہتے ہیں پھر وہے جیو چاہے شیر ہی کیوں نہ ہو واسطہ میں ہنی بیجر کی توجہ بہت ہی مجبوط اور موٹی ہوتی ہے اور کسی بڑے شکاری کے دوارہ اکثر اسے کاٹنے کا پریاس اے سفل ہی رہتا ہے مہی اپنی سوئی جیسے نکلے دانتوں سے حملہ کرتے ہوئے ہنی بیجر شیروں کو بھی خدیڑ دیتا ہے اب جاہیر ہے ہنی بیجر جیسے جانور کے ڈوپلیکیٹ ہونے کا فائدہ چیتا کے شاوکوں کو جرور ملتا ہوگا چیتا کے شاوک پہلے چھ مہینے تک ہنی بیجر کے جیسے دکھائی پڑتے ہیں اس کے بعد ان کی کمر کے اوپر کے سفید بال اتر جاتے ہیں اور ایک چیتا شاوک چیتا کے جیسا ہی دکھائی دینے لگتا ہے دوستو بھلے ہی چیتا کے چھوٹے شاوک ہنی بیجر کے جیسے دکھائی دیل لیکن اس کے باوجود چیتا کے صرف سترہ پرتیشت ساوک ہی بڑے ہو پاتے ہیں اور تیراسی پرتیشت ساوک کسی بیماری سے یاکثر سیروں کا شکار بن کر مارے جاتے ہیں جدی کوئی بڑا چیتا بھی شیر کی پکڑ میں آ جائے تو شیر اسے ترنت ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اگر وہ چیتا مادہ ہو اور اس کے آس پاس اس کے شاوک بھی ہو تو بیچارے ان معصوم شاوک کوئے ساتھ بھی وہی حسر کیا جاتا ہے یدی ہم چیتا کے شاوک کو گور سے دیکھتے ہیں تو ان سے معصوم اور پیارا جیو کوئی دوسرا نہیں دکھائی پڑتا اور شیروں کو اتنے چھوٹے چیتا شاوک سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی شیر ان کو مار ڈالتے ہیں کیونکہ شیر چیتوں سے بدل لینا چاہتے ہیں کیونکہ بڑے چیتا بھی موقع ملنے پر شیروں کے شاوک کو مار ڈالتے ہیں شاید یہی کارن ہے کہ شیر بھی چیتا کے شاوک کو مار کر اپنا بدلہ پورا کرتے ہیں شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ بدل لینے کی بھاونہ کیول انسانوں میں ہی ہوتی ہے کنٹو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بدل لینا جانور بھی بھلی باتی سے جانتے ہیں ہمارے ہی دیش کے ایک راجہ مہاراشتر میں بندروں کے دوارہ بدل لینے کی یہ کارنوں کی گھٹنا دیکھی گئی تھی مہاراشتر کے بھیٹ جلے کے مہجل گاؤں میں بندروں کے ایک سموں نے بدل لیتے ہوئے ایک یا دو نہیں بلکہ دو سو پچاس کتوں کو مار ڈالا تھا گرامینوں کے مطاب بندروں نے کتوں سے بدل لینے کا سلسلہ تب شروع کیا جب کتوں نے مل کر ایک بندر کے بچے کو مار دیا تھا اس گھٹنا سے بندر کرودت ہو گئے تھے اور انہوں نے بدل لینے کے لیے ایک ایک کر کے کتوں کو مارنا شروع کر دیا تھا بندر کتے کو دیکھتے ہی مل کر حملہ کرتے اور پکڑ کر گھسیٹ لے جاتے اور اس کے بعد اس کتے کو پیڑیا چھت پر لے جا کر نیچے گرا دیتے جس سے بیچارہ کتا مارا جاتا سوچئے صرف ایک بندر کی موت کا بدل لینے کے لیے ان بندروں نے دھائی سو کتوں کو مار ڈالا ایسا انوکہ بدلہ تو کبھی کسی انسانوں نے بھی نہیں لیا ہوگا اور جنگل میں چھوڑ دیا لیکن تب تک بندروں نے گاؤں کے لگ بگ سبھی کتوں کو مار ڈالا تھا ویسے شیروں کے اندر چیتوں کو مار ڈالنے کی بھاونہ صرف بلل لینے کے لیے ہی پیدا نہیں ہوتی اپیتو یہ سب علاقے اور پربوط کا تھیل ہے شیر اسی طرح سے تیندوے کو بھی مارتے ہیں اور لکڑ بگے آدھی کو بھی اصل میں آپ کے علاقے میں آپ کے پرتیدنیدوی جیتنے کم ہوں گے آپ کا جیون اتنا ہی بہتر اور آسان ہو جائے گا کنتو چیتوں کے جیون سے ایک اور سمسے جڑی ہے انہیں کو بار ان بیچاروں کا شکار بھی چھن لیا جاتا ہے چیتوں دوارہ شکار کرنے کے پریاس لگ بگ تیندو کے جتنے ہی سفل ہوتے ہیں جہاں چیتہ دوڑ لگانے میں مہر ہوتا ہے وہیں تیندوہ گھات لگانے میں کنتو طاقتور تیندوہ اکس شکار کرتے ہیں شکار کو لے کر پیڑوں کی اوچائیوں پر چڑ جاتا ہے جہاں یہ اپنے شکار کو سرکشت بیٹھ کر کھا سکتا ہے کنتو چیتے پیڑوں پر چڑنے میں اتنے ماہر نہیں ہوتے جس کارن انہیں اپنا شکار زمین پر ہی کھانا پڑتا ہے اور زمین پر شیر تتا لکڑ بگوں کے ساتھ ساتھ تیندوہ بھی چیتوں کا شکار چھیننے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں دوستو انہیں شکاریوں کے دوارہ شکار چھین لینے اور مار دیے جانے کے کارن چیتا بلیوں کی ایک ایسی پرچادی بن گیا ہے جو لگ بگ ویلپتی کے کگار پر پہنچ گئی ہے پوری دنیا میں چیتے کیول افریقہ میں ہی بچے ہوئے ہیں اور ان کے لپت ہو جانے کے خطرے کو دھانوے رکھ کر ہی کچھ چیتوں کو افریقہ سے لاکر بھارت میں بسائی جانے کی کوششیں بھی لمبے سمیہ سے چلی آ رہی تھی بھارت سے چیتوں کو بلپت ہوئے سات دشک سے بھی زیادہ بیٹھ گئے ہیں لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دیس کے یسسوی پردان منطری سری نرینر موڈی کے پریاسوں کے دوارہ کچھ چیتوں کو افریقہ سے بھارت میں لایا گیا ہے کسی شکاری جانور کا یہ پہلا انتر مہادویب کے استان انترن ہے یعنی ایک مہادویب سے لاکر دوسرے مہادویب میں کسی شکاری جانور کو دوبارہ بسانے کی کوشش کی گئی ہے اس مہتوہ کانگسی پریوجنا کے لیے دو سو کروڑ روپے سے ادھک کی راسی خرص کی گئی ہے بھارت میں چیتا پنرواز کو مدی پردیس کے کونہ نیشنل پارک کے گھاس کے میدانوں کے سنگرکشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ گھاس کے میدان کئی انیہ پرجاتیوں کے گھر ہے پچھلے کچھ دسکوں سے یہاں پر گھاس چرنے والے جانوروں کی جنسنگیاں کافی تیجی سے بڑی ہے اب کیونکہ چیتے کو بھارت میں لیا جا چکا ہے تو چیتا ان گھاس کے میدانوں میں چھلانگیں بھرتے ہوئے نشی طور پر میدانوں میں فیلے جانوروں کی خادی سرنگھلا میں سنکلن بنا دے گا چیتوں کے بھارت میں آتے ہی بھارت ویسوے کا پہلا ایک ماتر ایسا دیس بن گیا ہے جہاں بڑی بلیوں کی سبھی پرجاتیاں جیسے شیر باغ چیتا اور تیندوہ بھی پائے جاتے ہیں جیوی ویڈتاؤں کے روپ میں یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپلبدی ہوگی چیتوں کی لمبے قدموں والی تیج رفتار سے لے کر ان کے ویختیتو تک ہر ایک گن انہیں دلچسپ سکاری بناتے ہیں چیتا ایک ماتر ایسی بڑی بلی ہے جو باغوں اور شیروں کی طرح دارتی نہیں بلکہ چھوٹی بلیوں کے میاؤں کے جیسی آواز نکالتی ہے جہاں بلیوں کی سبھی پرجاتیاں رات میں ادھک سکریہ ہوتی ہیں وہی چیتے کیول دن میں ہی شکار کرتے ہیں جہاں سبھی بڑی بلیاں اپنی مجبوط مانسپیسیو اور جبڑے کے دم پر شکار کرتی ہے وہی چھرہرے شریر اور چھوٹے جبڑے والے چیتا شکار کے لیے اپنی گتی پر نربھر کرتے ہیں یعنی کل ملا کر انہیں بڑی بلیوں کی پرجاتیوں کی طلنا میں چیتا کہیں الگ اور وشیش جانور ہے ویڈیو کو انتظر دیگنے کے لیے آپ کا دھنیواد